مزبان تارک چودری آج کا شو ہم نے ترطیب دیا ہے بہت سے ایسے واقعات بہت سے ایسے سیاسی حالات جو کہ اگلے افتے جب اب یہ شو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت وقوق پذیر ہو رہے ہوں گے حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ کچھ اہم لیجسلیشنز جو ہیں ان کے لیے وہ اگلے افتے منگل یعبود کو جوائنٹ سیشن بلائیں گے اور اس میں وہ لیجسلیشن لے کے آئیں گے جس پہ بارے ان کو شک ہے کہ وہ شاید قومی ساملی یا سینٹ سے اس کو منظور نہیں کروا پائیں گے ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کل یعنی منڈے کو صدر مملکت پارلیمنی سال کے آغاز پر خطاب کریں گے اور اس کے بارے میں بھی اطلاعات یہ ہیں کہ اس موقع پر اپوزیشن جمعاتیں جو ہیں وہ احتجاج کریں گی اس کے علاوہ جب یہ احتجاج ہو رہا ہوگا تو اس وقت جو ہے جاست کا چوتھا ستون یعنی صحافی برادری جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہوگی یہ احتجاج آج یعنی اعتوار کی شام شروع ہو چکا ہے اور صحافی برادری اور صحافی تن دیں گی کل منڈے کو بھی اور آج بھی اترنا جاری ہوگا جب ہم یہ بات کر رہے ہوں گے جب آپ یہ شو دیکھ رہے ہوں گے بنہادی طور پر کچھ ایسے قوانین کچھ ایسے قوانین کا پیکج ہے جو حکومت لانا چاہتی ہے جس پر بہت شدید اعتراضات ہیں صحافی برادری کو اس کے علاوہ ایک اور اہم ایشو پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ کافی عرصے سے تیل عرصے سے اپوزیشن میں ہے خاص طرح پنجاب میں اس کے قائد بلاول بٹو عزرداری ص جو ہیں وہ جنوبی پنجاب میں ایک سیاسی مہم لے کر نکلے ہیں اس پر بات کریں گے کہ اس کے پاس پردہ کیا محرکات ہیں کیوں اچانک بلاول صاحب جو ہیں پنجاب کے اس کونے میں ریمی آرخان سے لے کر لیا تک اثر گرم ہیں ان کی پارٹی کیا کہتی ہے اور ان کے سیاسی مخالفین جو ہیں ان معاملات پر کیا نکتہ نظر رکھتے ہیں یہ سارے موضوعات جو ہیں ہم دسلس کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ دسٹنگوش پینل میرے ساتھ موجود ہے آج کے اس پرگام میں جس میں نم نمائندگی کریں گے پی ڈی ایم کی بھی اور جے یو اے کی حافظ حمدللہ صاحب حافظ صاحب آپ کی آمد کا شکریہ اس کے علاوہ فیصل کریم کنڈی سیکریٹی انفرمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل صاحب آپ بھی آپ کا شکریہ ابھی تھوڑی در پہلے لوٹے ہیں جنوبی پنجاب سے شاید اس مہم کے اختلاف پر ہم نے بات کرنی ہے اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی واسک کیوم صاحب جو ہیں نمائندگی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی موجود ہیں و ہاسک صاحب ویلکم ٹو در شو بات شروع کریں گے اپوزیشن سے اور حکومت کی باری جو ہے تب سے آخر میں آگی جو کہ حکومت جو ہے وہ زیادہ بڑے گیونگ ہینڈ پہ ہوتی ہے حافظ صاحب آپ جو بتائیے گا کال صدر صاحب جو ہے وہ نئے پارلیمنٹ سال کے آغاز پر خطاب کریں گے پارلیمنٹ کے سیشن سے بڑا اہم سیشن ہوتا ہے بڑا اہم خطاب ہوتا ہے آپ چکے میٹنگ بھی ہوئی ایک اگزیکٹوی کمیٹی کی پی ڈی ایم کی پی پی ڈی ایم کا کیا رویہ ہوگا کالا پجراس میں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے سنیں گے نہیں سنیں گے اتجاج کریں گے یا اتجاج کر کے بائی کٹ کر کے بہار آ جائیں گے آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چودر صاحب جہاں تک پاکستان ڈیمکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کا سوال ہے پی ڈی ایم نے پرسوں میٹنگ کی مجلس حاملہ ایکزیکٹو کی مولانا صاحب کی صدارت میں جس میں حاملہ کے تمام راکین اس میں شریک تھے اس میں فیصلہ یہی ہوا اور کراچی میں بھی اٹھائیس کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا جب انہی تیس کو ہم وہاں جلسہ کر رہے تھے تو اسے ایک دن پہلے وہاں بھی یہ فیصلہ ہوا اس میں بھی اسی فیصلے کو دوراتے ہوئے ایک بار پھر فیصلہ کیا گیا کہ منڈے کو سنوار کو جو جن سیشن ہوتا ہے اور اس پہ ڈاکٹر آئر فیڈوی خطاب کریں گے اس جن سیشن سے تو پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جمعاتیں وہ اس خطاب کے دورانیے اتجاج کریں گے اور باہر نکلیں گے اور جو منڈے کو ہمارے صحفی تنظیموں میڈیا جو آزاد میڈیا کے لیے ان کی ایک جدوجہد ہے اس کے ساتھ اظہاریہ جائتی کے لیے اسی اتجاج میں اور اس درنے میں شریک ہوگی پی ڈی ایم میں شامل تمام جمعاتیں یہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم جمعیت علماء اسلام پر عمل ہیں جتنی بھی شریک ہوں گے اس اتجاج میں اس لیے کہ جو مجوزہ اتارٹی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتارٹی حکومت کی طرف سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے تمام صحفتی تنظیموں باوجود اس کے کہ حکومت کے انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ یہ ایکسپٹیبل ہے صحفتی تنظیموں کے لیے لیکن تمام صحفتی تنظیم آج روٹ پر تھے ابھی بھی ہم پریس کلب میں وہاں آتے جتنی بھی تنظیمیں تھی وہ وہاں تھی شاید خاکانہ باسی صاحب بھی آئے تھے پھر پس پارٹی کے دوستے احباب ہو آئے تھے پھر ملین کے جتنی بھی پارٹیاں تھے صحفت کی تمام تنظیمیں میڈیا کی تمام نمائندی وہاں شریک تھے تو لہٰذا یہ غلط بہنی کرنا کہ صحفتی تنظیموں نے ہمارے مجوزہ بل میڈیا آتیارٹی ہے اس کی تائید اور تفسیق کی ہے تو ایک تو یہ غلط بہنی ہے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے لہٰذا میں یہ کہنا سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا آتیارٹی ہے کیا یہ تضاد نہیں ہے عمران خان صاحب کی ان باتیں میں ایک باتیں ایک باتیں جب وہ ٹرنٹینر پڑتے ہیں اپوزیشن میں تھے تو وہ کیا کہتے تھے جو کرپٹ حکومت ہوگی جو کرپٹ حکومت ہوگی ان کی کوشش سب سے پہ لے جائے ہوگی کہ میڈیا کی آواز اور روح کو پھلت ہے تو کیا آپ کی حکومت کرپ ہے اگر میں نکترہ معلوم ہو جائے تاکہ پھر ہم بحث کو آگے بڑھا سکیں فیصل کرنکونڈی صاحب آپ پہلے دیگر بتائیے گا کہ آپ اپوزیشن کا حصہ ہیں یعنی ہیں آپ کی الگ شناخت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کل جو خطاب ہوگا سنوار کو صدر صاحب کا ایک بڑا اہم موقع ہوتا ہے پارلیمانی سال کا بڑا نکتہ آغاز ہوتا ہے ریویو کرتی ہے حکومت اپوزیشن بھی اپنی نکتہ بیان کرتی ہے آپ کی کل جو ہے وہ کیا ایکٹیوٹی ہوگی اتجاج میں شامل ہوں گے الگ سے اتجاج کریں گے یا مینس ٹیم یا پی ڈی ایم کا حصہ بن کے ایک جوائنٹ اتجاج کرتے ہوئے بہر تشریف لیں گے آپ کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے بات کی پی بس پارٹی اپوزیشن کا بلکل حصہ ہے پارلیمنٹ کے اندر شباہ شریف صاحب ریویڈر آف دی اپوزیشن ہے اس کا بلکل پاکستان پی بس پارٹی اس میں برپور کی ادار دا کرتی ہے پیش رویڈری میں اگر آپ دیکھیں کہ الیشن کمیشن کے ممبران کی حوالے سے شباہ شریف صاحب نے بلاول صاحب سے بات کی جب ہم ملتان میں تھے اور جو گوڈینیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں ہم ہو کرتے ہیں ہماری یہ پوائنٹ اپوزیشن ہے کہ ہم اپنے اتجاج پارلیمنٹ کے اندر بھی ریکارڈ کریں اور پارلیمنٹ کے باہر جو صافی برادری اتجاج آج سے بلکہ آج ان کے جو جسرہ حافظ صاحب نے بات کی تمام پوزیشن جماعتوں کو دعوت تھی وہاں پر پریس کانفرنس تھی اور اس کے بعد وہ واک کی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ملازمین جو سولہ زار ملازمین جن کو ابھی نکالے گئے ان کا بھی ایک اتجاج جو ہے وہ بھی جاری ہے تو کل شاید میرے خیال میں ان کا جوئنٹ اتجاج وہاں پر پارلیمنٹ کے باہر صافی برادری کے بھی اور ہمارے جو ملازمین ہیں جن کو نکالے گئے ان کا اکٹھا جوئنٹ اتجاج بھی وہاں پر ہے اور جوئنٹ نہ ہوئے لگے تو ہم دونوں اتجاج پر جو ہے اپنی پریزنس کریں گے تو ہمارا یہ پوزیشن کے ساتھ کوڈنیٹ کریں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی یہ اتجاج ہونا چاہیے جہاں تک آپ نے انہوں نے بات کیا فرساہب نے بلکل صحیح بات ہے کہ جب آپ پولٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ میڈیا کی زبان بندی نہیں کرنی چاہیے اور جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میڈیا اور زیادہ زادہ ہو اور جب ہم حکومت میں آتے ہیں ہم کہتے ہیں کس طریقے سے میڈیا کی زبان بندی کی جائے تو یہ اس سے بدل جاتی ہے میرا خیال ہے اس سے بدل جاتی ہے لیکن آپ گواہ ہیں جب ہماری حکومت تھی ہم تو رات پر جب سوتے تھے تو آپ لوگ ہماری حکومت ختم کر کے سوتے تھے پھر ہم چیک کر دے حکومت ہے کہ نہیں لیکن آپ موازنہ کریں اس حکومت کا پی ایم ایل ایڈ کی حکومت کا اور بس پارٹی کی حکومت کا اس میں چیک کریں کہ میڈیا کتنی ازاد کس حکومت میں تھی اب آپ دیکھیں یہ چیزیں تو کہنے کو بہت آسان ہوتی ہیں ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ آج واقعی وزیر کہتے ہیں انفارمیشن کی یہ ہیں تو کیوں میڈیا کے ہمارے جو دوست ہیں وہ باہر دولوں پہ ہیں فرد صاحب میرے خیال ہے اسی پورشن میں پہلے حکومتی نمائندے کی بات کر لیں بازکہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ وکیر اتجاج پہ ہیں صحافی اتجاج پہ ہیں ملازمین جو کل تک ملازمت پر پر تھے جانکہ ان کو فارق کر دیا گیا سونہ ہر بندے کو صدر صاحب خطاب کر رہے ہوں گے اور اپوزیشن کی جو مین سٹیم پارٹی ہیں وہ اتجاج کر رہی ہوں گی یا پھر ایوان میں موجود نہیں ہوگی ساکھ کیا ہوگی اس خطاب کے ساکھ کیا ہوگی سب سے پہلے تو اپوزیشن کے اتجاج کی بات کرتے ہیں اپوزیشن کا اتجاج ہے اس لئے اتنا زیادہ میٹر نہیں کر رہا بکوز یہ واحد اپوزیشن ہے پاکستان کے تاریخ میں جس اپوزیشن کی بھی اپنی ایک اپوزیشن ہے یعنی کہ آج سے یہ جمہوریت کا حسن ہے نا کہ اپوزیشن آپس میں بھی ایک تصویر محال کر رہی ہے یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے والی بات ہے اگر ایک فروٹفول اپوزیشن ہو جو اپنا کردار پورے طریقے سے ادا کرتی ہو تو وہ گورنمنٹ کی سٹرنٹھ ہوتی ہے وہ اپوزیشن کا کردار اگر پورا ادا کرے تو دیکھنا چار دن پہلے تین دن پہلے مولانا صاحب نے بلاول صاحب کے بارے میں کیا فرمان ادا کیا وہ صاحب کے نظر میں بلاول صاحب نے شباز شریف صاحب کے لئے کیا کہا شباز شریف صاحب ان کے لئے کیا کہتے ہیں تو یہ ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں ویک اپوزیشن ہے آپ کو خوش ہونے جائی آپ کو خوش ہونے جائی آپ اس میں خوش ہیں تب ہی آپ کو بتا رہے کہ ان کا اتجازتہ مانی خیز نہیں ہے میں نے کہا کہ ساکھ کیا ہوگی اس خطاب کی جس پہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے میں نے آپ سے بتا دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو ہم لوگ جو اپنا کل اپنا نیکسٹیئر پرفارمنس کا دوبارہ سے ہم شروع کریں گے اور جو ہم نے اپنے تین سالوں کی ہے اس کو ہم نے سامنے رکھا قوم کے سامنے رکھا اور اس کی الیکشن ریزلٹس جو ہیں وہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے وہ جی بی کے الیکشن ہو وہ کشمیر کا الیکشن ہو وہ لوگ یہاں پر بستے ہیں پنجاب میں بستے ہیں پاکستان میں بستے ہیں اور واپس ادھر جا کے ووٹ کرتے ہیں یقینن وہ ہماری پالیسز سے ایگریڈ ہیں تب ہی انہوں نے ووٹ دی اور بڑی اچھی اکثریت کے ساتھ کہ پاکستان کے اداروں کی سب سے اہم ضرورت ہے اب آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پریس کونسل ہے آپ کے پاس اسٹار آفیس ہے پریس کا آپ کے پاس پیمرا ہے آپ کے پاس پی ٹی اے ہے سب اپنی اپنی ڈائریکشن میں لیٹس پوز ایک عام آدمی میری بات سن لیں اگر کوئی کشو ہے ادارے موجود ہیں ادارے اپنا کام کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ادارے موجود ہیں لیکن آپ ادارے کو سٹریم لائن کرنے میں ریفارمز لانے میں بہتری ہے ریفارمز لانے میں خرابی نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں یہ ضرور کام کریں گے مگر ان سب کو انڈر ہم پی ڈی ایم میں جو پی ڈی ایم میں ہم بنانے جا رہے ہیں ہم اس سے سٹریم لائن کر کے کریں گے تو اس کے نتائج زیادہ اچھے ہوں گے لیٹس پوز میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کا کسی ویب سائٹ کونٹنٹ کے اوپر ایشو ہے تو وہ چلا جاگے آپ سن تو لیں میں جو ساری آپ کی میری بات ساری میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ جو میڈیا سے لائنے یہ میڈیا کے اتھارٹی ہے صافی کے اتھارٹی تو نہیں بنہ رہی میڈیا اتھارٹی ہے تو اس میڈیا ریگلیٹری اتھارٹی جو ہم بنانے چاہ رہے ہیں اس کے اس کے ایک ساتھ نہیں ہے اس کے ایس یہ نہیں اس کے لئے بات ساری it's about multiple issues میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے صافیوں کے بھی تو بہت سارے issues ہو سکتے بھائی کیا ہمارے ملک میں جنرلزم کا یقین اچھے لوگ بھی بہت سار ہیں ہر فیلڈ میں تو کیا جنرلزم کے طرح یورل جنرلزم اس کا پارٹ نہیں ہے کسی کو اتراج نہیں ہے اگر کوئی یالو جنرلزم کر رہا ہے اس کے لیے آپ خود کہہ رہے گا دارے موجود ہیں پہلے سے اداروں کو سٹریم لائن کرنا پڑا ضروری ہے ہم نے بریک لینی ہے بریک کے بعد اگلے پورشن میں ہم نے بات کرنی ہے جو دیگر issues ہیں اگلے فتر کی legislation جو متوقع ہے اور پھر جو ہے سیاسی issues ہیں پنجاب میں اس وقت معاملات کیسے چل رہے ہیں ان معاملات پر اپنے مہمانوں سے بات کریں گے لیکن ہے بریک کے بعد Welcome back وکشورس پہلے باتشیت ہو رہی تھی کہ اپوزیشن اور حکومت اس کی آئندہ حکومتی حملی کیا ہوگی حافظ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے پی ڈی ایم نے پی ڈی ایم نے ایک شیڈول کا اعلان کیا ہے کچھ جلسوں کا اعلان کیا ہے کچھ کنمنشنوں کا اعلان کیا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جب سے پیبلز پارٹی الگ ہوئی ہے اس کے پاس ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ایسا جہاز ہو جس کا ایک بار ہوتا ہے یا جس کا ایک انجن ہوتا ہے کبھی کوئی اچانک بال آتا ہے پھر اچانک وہ بال جو ہے بیٹھ جاتا ہے اس طرح کی بے سنفی اس طرح کی جو ہے وہ بے عملی سی ہے پی ڈی ایم پر تاری اب آپ نے جو اعلان کیا ہے اس طرح ٹارگٹ کیا ہے حکومت گرانی ہے احتجاج کرنا ہے الیکشن کا مطالبہ کرنا ہے ریفارمز کا مطالبہ کرنا ہے ہر تحریک کا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے دیکھیں چودری صاحب بات یہ ہے یہ ایک حقیقت ہے اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں جب پاکستان پر پس پارٹی پی ڈی ایم کی حصہ تھی پاکستان پر پس پارٹی بہت پر سٹیک اور لرے سن میں ان کی حکومت ہے قومی اسمبلی میں ان کی ایک بڑی حجم ہے سینٹ میں ان کی سنگل پارٹی ان کی اکثریت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا پر پس پارٹی جب پی ڈی ایم کی پارٹ اور حصہ تھی بلکل ان کی وزن اور ان کی حجم میں جتنی وزن تھی جب وہ الگ ہو گئی تو بے شک بلکل اس سے میں اتفاہ کرتا ہوں کہ وہ محصر اور سٹانٹ نہیں رہی لیکن پری ڈی ایم میں توری سے ان کی تحریک میں تسلسل میں تاتھ لائیا اس میں ایک ہی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس میں رمضان المبارک سینٹ الیکشن اور آزاد کشمیر کے الیکشن وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی چیزیں لیکن 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 ابھی پری ڈی ایم آٹھ جماعتیں ہیں جس کاس کے لئے دس جماعتیں جس کاس کے لئے دس جماعتیں لڑ رہی تھی اسی کاس کے لئے آج آٹھ جماعتیں بھی وہی کاس کے لئے وہی ہے جب ان تمام اپوزشن جماعتوں کا پہلا بیٹک ہوا اس میں یہ تھا کہ اس ملک میں حققی جمہوریت نہیں ہے اس ملک میں آئین نہیں ہے اس ملک میں جس پارٹی کو اکثریت ہی گئی ہے یہ پارٹی اکثریتی پارٹی نہیں ہے یہ اقلیتی ہے ان کو اکثریت دے کر ان کو مسلط کی گئی ہے جہازہ اس ملک میں لا قانونیت ہے اس ملک میں حکومت غیر آئی نہیں ہے یہ عوام کی حقیقی منڈیٹ کے نتیجے میں نہیں ہے ہم اس ملک میں فوراں جلدی صاف شفاف اور غیر جانے درانہ الیکشن چاہتے ہیں اور ہم اس ملک میں ان تمام قوتوں کی جو غیر جمہوری غیر سیسی اشرفی قوتیں ہیں جس کو انسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کا سیشت کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ آپ کا اس سکتا ہے جو لائے چاہیے کہ آپ الیکشن چاہتے ہیں ہم الیکشن چاہتے ہیں میں پھولی ہوں الیکشن چاہتے ہیں یہ الیکشن ہم چاہتے ہیں بنیاجی طور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہو آئین کی بلدستی اور عاملداری ہو اور اسی طرح تمام ادارے مضبوط ہو فیصل صاحب آپ یہ بتائیے بلکل ٹھیک ہے فیصل صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ اس بات سے اگلی کرتے ہیں کہ آپ بھی صاحب الیکشن چاہتے ہیں لیکن کب چاہتے ہیں دوسرا جو جنوبی پنجاب میں نکلے ہیں بلاول بٹو صاحب آپ کی پارٹی نکلی ہے کہا جو جاتا ہے مبصری یہ کہتے ہیں چیزوں کو یہاں ہوتی ہیں بازار میں کہ کوئی آثرا ہویا ہے کہتے ہوں وہ آثرا کس کا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ خاص چیٹے ہیں کچھ تعداد بھی دسکشن میں آئی کتری چیٹے ملیں گی جس طرح آپ کی پارٹی کے رہنماء نے کہا کہ آثرا کشم نے سوران چیٹے ملی تھی لیکن پھر گیارہ ملی تو آپ کو چیٹوں کا اثر دی یا کس نے آپ کو یا کچھ یہ نہ ہو کے بعد میں کم زیادہ ہو جائے اب کیا ہے کیا ٹارگٹ کیا ہے اس کا پہلی بات ہوئے کہ میں واسک صاحب کی بات کو وہ کروں گا کہ مولنس صاحب یا بلاول صاحب ہم ہر پولٹیکل پارٹی کی ریڈیشپ کہتے ہیں پولٹیکس اپنے جگہ پہ اعتراضات اختلافات پہ جگہ پہ ہیں لیکن کبھی ہم نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کہ جو مازمین کی ریڈیشپ نے استعمال کیے اور پھر انہی لوگوں کابینہ میں شامل کیا جیسے چودری پرزیلائی صاحب ہو گیا شیخ رشید صاحب ہو گیا آپ نے بھی پریزلائی کی حکومت میں شامل کیا ہم جب آئے حکومت میں سو سے پہلے آصف علی زداری صاحب نے بروشستان کی عمام سے معافی مانگے ہم میں تو یہ جورت ہے کہ معافی مانگے ہم جورت ہیں آصرہ کیا دوزار پانچ دوزار پانچ دوزار پانچ دوزار پانچ ہم نکلے ہم نے اپنی پارٹی مولیزیشن کی ہے دیکھیں پورے پاکستان میں اس وقت جب ٹائم شورٹ ہوتا ہے تو آپ کمپیٹ بہت زیادہ نہیں کہا سا ہے ہم پارٹی مولیزیشن کے لئے نکلے ہوئے ہیں اس کے بعد جو آصرے کی آپ بات کریں یہ آصرہ تو جب ہم جی بی میں جا رہے تھے آپ لوگوں کہہ رہے تھے کہ جی بی میں ان کو حکومت مل رہا ہے ان کو آصرے مل گور چلے گئے تو یہ چیزیں دوکی کی بات نہیں ہم کسی آصرے پہ نہیں نبیل گبول صاحب نے کہا ہے نبیل گبول صاحب پارٹی یہ کوئی نوت ادار ہے وہ ان کے اپنی ذاتی رہ ہو سکتی ہے نبیل گبول صاحب نے کس کے ساتھ میٹنگی ہے وہ بتا دیں گے کس کے ساتھ میٹنگ ہوئے اور اس پہ پارٹی ان کا تعلق نہیں ہے پیبلز پارٹی سے کوئی ساتھ نہیں نہیں ہی اس نوٹ اوفیشل سپورکس ہے میں وہ بات کروں ایسے تو مطلب ہے کہ ابھی چند دن پہلے میں ان کی پارٹی کی ایک سپورکس پرسن کا خاتون کا دیکھ رہا تھا جنہ نے کہا کہ طالبان اب پاکستان میں گرمار صد کشمیر فتح کریں گے چلیں بلکل کہ اگر یہ باتیں درست ہیں انہوں نے طرف نے بات کر دی اگر یہ فواں ہیں یا ریومر یا انیلسز درست ہے کہ پیبلز پارٹی پر کس نے ہاتھ رکھا ہوگا ہے تھوڑا سا ہاتھ رہلا رکھا ہوگا ہے اور ان کو کہا گیا نکلیں آتھنا دیا ہوگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر صرف ہاتھ اٹھا لیا گیا اور پیبلز پارٹی جیتنا آگے بڑھے گی جیتنا اس کو فائدہ ہوگا ان اقصان آپ کا ہوگا سٹ ہے آپ کی کام ہوں گی خوف ہے آپ کی پارٹی کے پر دیکھیں جو ان کے بیانات ہیں وہ خوف کی علامت ہیں ہم تو بڑے مطمئن ہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے اس سے بڑا ایک حکومتی پارٹی میری بات باری بات سوئی آپ نے بشوس کرتے ہیں کہ کوئی کسی نے تھاپی تھاپکی دیئے پنجاب میں پر اس پارٹی کو میں کہتا ہوں کہ اس مردہ گوڑے میں آپ نے جتنا بھرنا ہے نا پنجاب کے بارے سے جتنا بھر دے لیٹس پوز اگر آپ کہتے ہیں کہ بھر رہے ہیں جن کا آپ ذکر کریں بھر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جتنا بھر رہے ہیں آپ پولٹیشن ہیں پنجاب میں بیٹھ رہے ہیں لیکن ان کے پاس سر دیکھیں نا میں آپ کو دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ آپ اٹک سے شروع کریں آپ کا پہلا زل ہے آپ کا پہلا حلق ہے پی پی ون اٹک سے شروع کریں آپ لاور تک جا کے مجھے پیپلز پارٹی کے ریزرڈ نکال کے دکھا دیں میں آپ کو میں پنجاب میں چھے ساتھ شٹیں ہیں پنجاب میں بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بھائی الیکشن ہوئے اس ہی میں بتا دے کیا پرفومنس تھی بھائی دیکھیں بھائی نے ابھی فازل میں نے یہ بات کی ہے ساتھی نے یہ بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جماعتیں جو سربراہ نے ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹیبل زبان استعمال کرتے کوئی ایسی بات نہیں ہے اختلاف ہو جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی فیڈل کی جماعتیں رہی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی رہی ہے اور وہ آپ کی رہی ہے پی ایم ای لینڈ کی ان کے ساتھ سپورٹنگ جماعتیں رہی ہیں وہ جی ایو آئی کی کر دیں جماعتیں اسلامی کی کر دیں وہ آپ ایم کی کر دیں یا جو بھی جماعتیں دو دو سیٹے پیر بگاڑا سے پیلے جس طریقے سے بھی چلیں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ لوگوں کی existence تھی وہ ایک دوسرے کے خلاف تھی اور جب ہم آئے تو آپ دونوں گٹھے ہو گئے تو آپ نے بھی ایم کیم کو ساتھ لیا کافلی کو ساتھ لیا ہم نے فیڈل کی حضور فیڈل کی کوئی جماعت جو ہم نے ساتھ لیا ایم کیم کو کہا کہ حضور فیڈل کی جماعت بھی آتا ہے انہوں نے فیڈل کی جماعت میں دو جماعتیں جو ان دونوں کا اپنا کونسپٹ تھا کہ یہ existence یہ تھی کہ یہ دوسرے کے خلاف تھی انہوں نے سوچا کہ ہم گٹھے ہو جائیں اپنے ایسٹس کو بچانے کے لیے اور عوام نے ان کو چھوڑ دیئے عوام نے اس سطح تک چھوڑ دیئے کہ میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بائی الیکشنز کا ڈیٹیل نکالیں ہم لڑے ہم حکومت میں پی ایم ایل ایل لڑی وہ حکومت میں تھی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کدھر سٹینڈ کرتی ہے اٹھک سے شروع کرے اور وہ چلے آنگے ہم پی ڈی ایم اکٹھے تھے ہم زمنی الیکشن لڑے سولہ میں سے چودہ سیٹے اپوزشن جماعتیں جیتے ہیں اس کے بعد ہم نے تمام اپوزشن جماعتوں نے جو سپورٹ کیا یوسف زگرانی کے چلتے ہم نے سیڈ کریشن جیتا تو یہ ان کی اوپر ادم اعتماد ہو گیا کبھی بھی اچھا دیں کہ ادم اعتماد نہیں ہے اچھا حافظ صاحب ایک محصر حافظ صاحب اپوزشن پی ڈی ایم کے خلاف ہم پھر لڑیں گے آپ صاحب آبت آئیے اس وقت اپوزشن کی جماعتوں نے جو تقسیم در تقسیم ہے وہ ان کے کامیابی نہیں ہے حکومت کی دیکھیں چودر صاحب یہ بات آپ کے بالکل صحیح ہے اپوزشن جماعتوں میں جتنا بھی تفریق تقسیم اور انتشار ہو اس کا فائدہ عمران رجیم کو پہنچتا ہے موجودہ حکومت کو پہنچتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام اپوزشن جماعتوں میں یہ قصہ ہیں جیسے ملتب آئین کی عملداری کی بات ہے پارلیمنٹ کی فائلیت اور سپرمیشی کی بات ہے بات یہ ہے کہ وہ آئین کی بات کرتے ہیں اداروں کی مضبوطی اور ازادی اور خدمختاری کی بات کرتے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹری میں بیٹھ کے اسی اداری کو گالی دیتے ہیں اس کو آگ جلا دو اس کو جہانم میں لے کے جاؤ کون کہہ رہا ہے وفاقی وزارہ کہہ رہا ہے یہ اداروں کی مضبوطی کیا آپ ڈنڈے کے زور سے قانون پاس کرنا چاہتے ہیں الیکشن چھڑے وہ کہتے ہیں کہ آپ پوزیشن نے ابھی تک ہمیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے تجاویز نہیں دی ہے یار الیکشن کمیشن ہوتے دی ہے آپ کو سنتیس اعتراضات کو آپ تجاویز سمجھے کہ بابا یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے یہ بہتری یہ بہتری آپ نے ان کو گالی آ دیں آپ ان کی بیزتی اس کا جواب تو جو ہے وفاقی وزراء پاکستان تحریک انصاف یہ ان کی ذمہ دار لوگ دیں گے کہ ادارے نے اگر کچھ اتراضات اٹھائے ہیں تو اس اتراضات کا جواب دینے کے بجائے اس حد تک کیوں جایا گیا کہ آگ لگانے کی بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ پیسے انہوں نے لیے ہوئے ہیں یہ تویسی باتیں ہیں جس کا پاکستان تحریک انصاف کو شاید بہت سالوں تک اس کا جواب اس کے سامنے سوال آتا رہے گا لیکن ہم نے یہ ہم بریک لینے اور بریک کے بعد ہمارے جو پروگرام کا اگلا اور آخری حصہ ہوگا اس میں ہم کچھ پنجاب کی بات کریں گے اور کچھ مزید بات کریں گے کہ اگلے ہفتے میں جو لیجسٹیشن وغیرہ مفوقع ہے اس پر حکومت کا اور اپوزیشن کا لاحمل کی حکمت حملی کیا ہوگی ویلکم بیک وکشس بہلے باتشیت ہو رہی تھی کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا جماعتوں کی کیا پوزیشن ہے اور اگے چلنا ہے ہم نے اور ہم نے بات کرنی ہے خاص طور پر پنجاب کی سٹیشن کی اور تھوڑا سا سیکوینس کو چینج کرتے ہیں میں کمتی نمائن دے یعنی رکنے پنجاب سمجھ سے بات کروں گا پنجاب کے بارے میں بڑی جیب وغی بفوائیں آ رہی ہیں چھ سات دفعہ جی تبدیل ہوگا چھ سات دفعہ چیف سیکرٹی تبدیل ہوگا بیروکر ایسی تبدیل ہوتی رہتی ہے یہ کوئی معمول کی کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے اب سنے جا رہا ہے کہ پنجاب کی نہ صرف صبحی قبینا بھی تبدیل ہو رہی ہے بلکہ ایک ایسے اہم وزیر نے جن کے بارے میں کبھی کہا جاتا تھا کہ وہ چیف منسٹری کے میں دوار ہیں علیم خان صاحب نے خود اپنے ٹویٹ کے جیے اس بات کی تصدیق کر دی کہ میں نے پنجاب منسٹر کو استیفہ پیش کر دیا ابھی تک منظور نہیں ہوا واسک صاحب کیا وجوہات ہیں عدم اعتماد ہے کوئی ٹیم میں آپس میں پاڈیویشن نہیں ہے یا کوئی جو ہے وہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں لوگ علیم خان صاحب نے اپنے اس کی وجہ خود سے بیان کر دیا کہ وہ ایک بیزنس ٹائیکون ہے اور انہوں نے جو اپنی سرویسز فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ابھی دی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ نے پنجاب میں جو پریکیورمنٹ کی ہے گندم کی وہ تاریخ کی سب سے اچھی اور بہتر قیمت بلاج ہمارا کسان خوش ہے تو جو سرویسز ہو جو گندم چوری سے بچانا اور گندم کو پورا کرنا جتنے ادافتے وہ ہم نے الحمدللہ اچھے طریقے سے مکمل کی اور علیم خان صاحب کی سربراہی میں یہ کام ہوا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک بیزنس ٹائیکون ہے ان کی اپنی ذاتی مصرفیات ہو سکتے ہیں ویسے بھی آپ گورنمنٹ زیادہ تر جاری ہے اپنی ہر گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے الیکشنز کی طرف جانے کے لیے یا آپ کا اگلے سال سے الیکشنز کی سال کی گیمہ گیمہ شروع ہو جائے گی تو وہ کون شاہ سے چھوڑ رہا ہے علیم خان صاحب آپ نے کہاں جو کہ کاروبار کی طرف جانا ہے انہوں نے نہیں میں نے کہہ رہے کہ مطلب ہے کہ وہ اپنی ایک ذاتی مصرفیت بھی ظاہر کر کے اس چیز کو انہوں نے کوئٹ کی ہے اور وہ کہہ رہے کہ میں چھے ماہ سے کہہ رہا ہے سٹنگ وزیر چلا جائے سٹنگ وزیر اپنی مرضی سے چلا جائے تو تجھے زبردستی فٹا کے انہوں کوئے نجزی رہ جاؤ سو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں ہم لوگ پچھلے تین سال یہی سن رہے ہیں یہ جمعہ تک کی گورنمنٹ ہے یہ ہفتے تک کی گورنمنٹ ہم یہی گفتگو سن رہے ہیں قائم اسمان بزدار صاحب اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اسی ویل انویلر کے ساتھ بیٹھے ہیں جس کے ساتھ وہ پہلے دن بیٹھے ہیں چار مینے پہلے شور میں چاہتے ہیں یہ تنی کامیاب ٹیم ہے ان کی آئی روز تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں تبدیلی دیکھیں پہلی بات یہ ہے جو ایک یہ جو ٹیم کیپٹن ہوتا ہے اس کا ایک اپنا پراؤگرٹیو ہے وہ کس کو کس آنڈر پر کھلاتا ہے اس کا مطلب آپ نے یہ تو مان لیا ہے وہ اچھے کھیل رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر وہ اچھا کھیل رہی ہے تو تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں میرے نزدیک پہ یہ ٹیم کیپٹن کا پراؤگرٹیو ہے اچھا آپ یہ بتاہیے تھا آپ بھی حکومتوں میں رہے ہیں یہ جو آئی روز کی تبدیلیاں ہیں پنجاب میں یا یہ اس طرح وہ طرح کی طرف ستیفہ کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے دیکھیں پی ٹی آئی میں تو میں نے صرف یہ نوٹ کیا ہے جن کو بہت عزت دینیو تھوڑی بہت تم کو کہتے ہیں کہ آپ ذاتی وجوات پہ صحیفہ دے دیں تاکہ ہم آپ کو فارغہ دیں درہائی سے نوٹویشن آتا ہے نوٹویشن آتا ہے کہ آپ فارغ ہو گئے ہیں اب مسئلہ یہ کہ اب یہ ٹیم اور کچھ بات کرتے تو اس میں ہم یہ زبانی سامال کر سکتے ہیں تو یا تو ان کے جو پلیئرز ہیں یا جو ان کی جو کابین ہے یا وہ بال ٹیمپرنگ میں ملوثتے یا وہ انفیٹ تھے یہ تو خیر نہیں کہا جا ساتا ہے کیونکہ عزامت ان پر نہیں ہے نہیں میں سریف یہ کرو یا بال ٹیمپرنگ یہ ہوتے ہیں یا انفیٹ تھے نہیں کھلا سکے چینج کرتا تھا وہ کبین کامیاب کھیل رہے تھے وہ دیکھیں یہ تو کھیل رہے تھے جب وہ چلے جاتے ہیں جیسے جانگی درین گیا اس کے بیچے پھر وہ ان کے جو محسن تھے ان کے بیچے کیا کیا کوئی بھول رہتے ہیں دیکھیں جو چاریسوں کا گروپ ہے جو جو اپنے تحفوظات ظاہر کرتا ہے تو وہ تو ان کے ساتھ چوہان صاحب کہتے ہیں جو چوہان صاحب نزیر چوہان صاحب تو وہ تو خواب کا تکناہ بیان دے چلو انتالیس سمجھ لیں مطلب ہے کہ تیس سمجھ لیں کچھ تو مطلب ہے کہ نردگی تھوڑا تو صبر کریں ابھی جو آفٹر شوکس آئی سائجت آئیں گے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جانگی دری صاحب نے الیکشن لڑنا ہے تو دو سال پہلے وزارت سے جا رہے ہیں کہ داکہ وہ اپنے حلقے میں ٹائم دے سکے میں تو یہی سمجھ سکا ہوں غالباً جو مجھے سمجھ آ رہے ہیں ترین صاحب تو دسکوالیفائیڈ ہیں وہ تلڑنے سکتے ہیں ترین صاحب تو دسکوالیفائیڈ ہیں باٹھ وہ ڈیفیکٹو پرائمیسٹر تھے اس میں تو کوئی شک نہیں تھا اور انہیں جو اس طرح سے یہ حکومت پنجاب کی بنائی یا وفاق کی بنائی اور جس طریقہ سے سمجھ رہے الفاظ میں ذکر کیا جائے گا تاریخ میں تاریخ میں ذکر کیا جائے گا اس کے ساتھ جو ہوا حکومت جو موسم کشی ہوئی وہ بھی تاریخ میں کیا جائے حکومت یہ جو ای وی ایم کا معاملہ ہے ایک ظاہرہ سپریم کورڈ نے حکم دیا کہ ٹکنالوجی استعمال کیا جائے اب اگر حکومت نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ ٹکنالوجی کا استعمال یہ ہے کہ آپ ای وی ایم مشین بنا دیں اس کو استعمال کریں تو اس پہ آپ کے اطراز کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ تعاون نہیں کریں گے اگر آپ لیجسلیشن کو آگر ہی بڑھنے دیں گے اگر آپ رکاوٹ ڈال کر کھڑی ہو جائے گی تو حکومت جو ہے اس کے پاس جو آئینی اپشن ہے جائنٹ سیشن میں لیجسلیشن کرنا بھی ایک آئینی اپشن ہے اگر وہ استعمال کرے گی تو اس کا آپ کے پاس کا علاج آپ کیا سرستہ رکھیں گے دیکھیں ماضی میں پپلس پارٹی کی دورانیہ میں آٹھاروی ترمیم ہوئی یہ بہت بڑی بات تھی بہت بڑا سٹیک تھا صوبائی خود مختاری کی طرف ایک اہم قدم تھا کیا آٹھاروی ترمیم بزور بازو سرکاری وسائل گالی گلوچ دمکیوں کے ذریعے مسلط کی گئی یا باس مباسی متبادل تجاویز بھی آتی ہے آپ نے بھی تک تجویز کو نہیں دی متبادل تجاویز جب وہ آپوزیشن کے پاس جاتے تھے منتے کلتے تھے کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ آپوزیشن تیار ابھی میں ایک بات دوسری بات یہ کہ نوازشریب کی حکومت میں دوازہ سترہ کا جو الیکشن رفاندہ ہے وہ کس طرح ہوئے بالاتفاق جس میں پپلس پارٹی یہی پی ٹی آئی یہ سارے بیٹے تھے ایک سو چھبیس اجلاسات ہوئے میٹنگ پارلیمنٹ مشترکہ پارلیمنٹ کے دونوں پارلیمنٹری کمیٹیوں کی مشترکہ ایک سو چھبیس اس کی ایک زیادی کمیٹی تھی سالہ راکیم پر مشتمل یہ ہوتا ہے سہشت یعنی آپ آئیے اس پر میں اس پر میں اس پر آتا ہوں آپ اپوزیشن کے ایک طرف رکھیں کیا جب کشمیر کا مسئلہ آیا انہوں نے اپوزیشن کو اعتماد میں دیا جب جی بی کا مسئلہ آیا کیا ان کا پرائم منسٹر کا جب کمیٹ کا مسئلہ آیا کیا ان کا پرائم منسٹر اس میں شریک رہا کیا جب انڈیا نے حملہ کیا پھر بیٹک ہوئی کیا ان کا پرائم منسٹر اس میں شریک رہا کسی بھی قومی سو پر یہاں تک میں یہاں تک یہاں تک جب قومی سلامتی کا اجلاس ہوا یہاں اسلام آباد میں اس میں بھی شریک نہیں رہا آپ ایک مختلف پر آئیے آپ کیسے رستہ رکیں گے میں ایک ختم ہوگئے میں کندی صاحب سے اجازہ آپ تجائیویس بہترین کیلئے نہیں دیتے تجائیویس تو الیکشن کمیشن نے دی اس کا کبارہ دکھال دیا آپ بتائیے کہ رستہ کیسے رکیں گے جس وہ قانون جس کا آپ رستہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ پاس ہو جائے لیکن ہم جمہوری طریقے سام پالیمانے بھی رکیں گے محمدس کی خلاف عبالتوں میں بھی جائیں گے ہمارے فورم استعمال کریں گے میں تو بارٹن لائن بات کر رہا ہوں کہ اتنے لمبے چوڑے بارہ پچیس تیس کیس سنا دی انہوں نے کہ ادھر بھی اپوزیشن کو اعتماد میں لیا ادھر بھی نہیں لیا ایک کیس ہے جو برننگ ایشو ہے پورے پاکستان کے سامنے ہائلٹ ہوا ہے وہ کیس ہے الیکشن ریفارمز کا الیکشن ریفارم ایکٹ ہے دوہزار ستارہ کا اس میں کلیرلی منشن ہے کلیرلی منشن ہے اس میں سکرین موٹ کا فیصلہ بھی ہے وہ تو فل بینچ کا فیصلہ بھی ہے کہ آپ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے الیکشن کرائیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کس بات پہ جب پارلیمنٹ ہے اس میں آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں دوہزار اٹھارہ میں جب آگے پچھلے سال اکتوبر میں سب میری بات سنے پچھلے سال اکتوبر میں جب ہم نے یہ دے دیئے بل پیش کر دیا پارلیمنٹ میں کیا تجاویز دے دیئے ہیں اپنی بتا دیں بتا دیں آج ہم کسی نہ کسی بانے لے جا کے ہم کہیں گے اس پہ اس پہ سپیکر نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ریوزٹ کریں گے آپ کو یاد ہوگا اور اس کو ہم دوبارہ دیکھیں کمیٹی بنائیں گے جو آج تک سپیکر کے اب سپیکر کے طرح جو حکومت نہ کرے ہم کیا کریں ٹھیک ہے یعنی مقصد یہ ہے آپ کا پوزیشن کا کہ اگر آپ کے پاس اب سے بات کی جائے تو آپ اس پہ تجاویز دن نکلے تیار ہیں اور حکومت جو ہے وہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو سپریم پورٹ کا حکم ہے اور ہمارے پاس وہ ایک ریوزٹ کر رہے ہیں آرٹیکل کہہ رہے ہیں جو ان کے خلاف جو ان کے خلاف ہیں جو ان کے خلاف ہیں انہوں نے پاسے پکڑے ہیں جو بھی ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں اور وہ پتہلی بات جو ان کے خلاف ہیں اختصر بات ہے کہ ان کے کانون کے مطابق کانون ہم نے بنانے الیکشن کسی بھی قوم کی زندگی میں سب سے اہمترین جنکچر ہوتا ہے سب سے اہمترین معاملہ ہوتا ہے چونکہ پانچ سال کے لیے عوام نے اپنے اس نمائندوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جس نے ان کے تقدیر کے لیے ان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے امید ہے کہ یہ جو ای وی ایم کا معاملہ ہے الیکشن انتخابی صلاحات کا معاملہ ہے یہ کسی طریقے سے خوش تسلوبی سے کسی طرف اپنے مزمان کو اجاز دیجئے لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا جناب عواصل کریم صاحب کا اور جناب حافظ حمدلہ صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پروگرام میں اپنا اور اپنی جماعت کا نکترہ جو پیش کیا اپنے مزمان تاریخ تاریخ کو اجاز دیجئے اللہ حافظ